بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آپ کے ساتھ پالک اور مٹن کی رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میں پالک کس طرح سے تیار کرنے لگی ہوں چلے میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں پالک کس طرح سے تیار کرتی ہوں جی یہ میں نے تقریباً دھائی کلو پالک لے لی ہے جو تقریباً سارا اس کی ڈنڈیا ونڈیاں اتر کے اس کا ویٹ تقریباً پونے دو کلو رہ جائے گا آدھی دھائی کلو ہے تو اس میں سے آدھا کلو ویسٹ ہو جائے گی اور دو کلو یہ پالک رہ جائے گی تو دو کلو پالک کی میں رسپی بنانے چاہ رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پتے پکڑنے اور اتنی تریچی ڈنڈیاں توڑتے جانا ہے یہ ڈنڈی میں پالک کے ساتھ رہنے دوں گی کیونکہ اس کا ٹیسٹ پالک کے اندر بہت مزیک آتا ہے اور اس طرح سے میں تمام پالک تیار کر لوں گی جی اب میں نے ایک برتن لے دی اور اس میں دو گلاس پانی کے میں نے ڈال دی ہے جی اب اس دو گلاس پانی جو میں نے ڈال دی ہے اس میں یہ ساری پالک ڈال دیں گے اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو برتن ہیں میں نے سٹیل کا لیا ہے کیونکہ سنور کے برتن میں پالک گوائل کرتے ہیں تو اس کا سارا سنور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکلتا ہے اور دیج کی بلکل آپ کی جو ہوتی ہے بلکل سفید ہو جاتی ہے اس لئے زیادہ بہتر ہے اگر آپ کے پاس سٹیل کا برتن ہے تو آپ یہ پالک جو ہے اس کو سٹیل میں گوائل کر لیں اس پالک کو میں تقریباً پندرہ منٹ اس پانی میں بوائل کر لوں گا یہ جیسے جیسے بوائل ہوتی جائے گی یہ پالک نیچے جانا شروع ہو جائے گی اس لئے ٹینشن نہیں لینا آپ نے تو جیسے بوائل ہوتی ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی پندرہ منٹ ہو گئے ہم نے پالک کو بوائل کر لیا ہے اب اس پالک کو ہم سائد پہ کر لیں گے دیکھیں جی اچھی طرح سے ہماری پالک بوائل ہو چکی ہے جی اب پالک کو میں نے کر لیا بوائل تو اب ہم آتے ہیں ہم ریسپی کی طرف تو ریسپی کے لیے جو میں نے گوش لیا وہ سوا کلو کی میں نے مٹن کی ران لے لی ہے یہ ران کے گوش میں میں یہ پالک گوش بناوں گی تو پالک جو ہماری تھی وہ میں نے دھائی کلو لی تھی ایک کلو اس میں سے ویس نکل آئی ہے تقریباً ڈیڑھ کلو میرے پاس پالک ہے کیونکہ باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نیٹ ویٹ میں میں نے بتانا ہوتا ہے اس لیے جو پالک میرے پاس ہے وہ ڈیڑھ کلو ہے اور سوا کلو میرے پاس گوش ہے آپ اس میں دو کلو بھی پالک سوا کلو میں آپ دو کلو بھی پالک ڈال سکتے ہیں جی سب سے پہلے جو ہے ہم گوش کا کورما تیار کریں گے تو کورمے کے لیے میں نے ایک کپ یہ دیسی گھی لے لیا ہے پالک ہے تو پالک میں تھوڑا گھی زیادہ جاتا ہے یہاں پہ دو عدد بڑی سائز کی پیاس یعنی کہ یہ 250 گرام ایک پاؤ کے قریب ہے وہ میں نے لے لی ہے اب گھی میں پیاس کو گولڈن براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں جی پیاس جو ہے ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم اس میں گوش شامل کریں گے یہاں پہ جی گوش کا کلر چینج ہونے تک اس کو پیاس اور گھی میں فرائی کر لیں گے یہاں جی اب ایک ٹی بل سپون نمک ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی بل سپون سکا دھنیا ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون زیرا پیسا ہوگا ایک ٹی بل سپون سرخ مرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال لیجئے گا یہاں پہ ایک ٹی بل سپون میرے پاس لیسن ایک ٹی بل سپون ادرک اور دس ادد میں نے ہری مرچے لے کے اس کو گرائنڈ کر دیا تھا پانی کے ساتھ اب یہ شامل کر لیں گے اور اس کو سارے مسالے کو اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے ہاں جی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو گوش کی بوٹی ہے جیسے آم بوٹی آپ کرواتے ہو اس سے میں ڈبل کروائی ہے بڑے سائز کی کروائی ہے کیونکہ پالک کے اندر مجھے جو بوٹی ہے وہ بڑی پسند ہے چھوٹی بوٹی جب شرینک ہو جاتی ہے تو پالک میں نظر نہیں آتی اس لئے میں ہمیشہ جو پالک میں یہ مٹن ہے وہ میں ڈبل سائز کی بوٹی کرواتی ہیں یہاں پہ جی یہ 200 گرام یوگھٹ ہے وہ میں اس پہ شامل کر دوں گی دنی کو بھی مسالے کے ساتھ دو منٹ کے لیے بھون لیں گے یہاں پہ ہم نے اس کا مزیدار قسم کانا کورما تیار کرنا ہے یہاں پہ جی میں آپ کو یہاں بتاتی جاؤں کہ آپ نے اس مسالے کو اتنا بوننا ہے کہ یہ جو ہمارا پیاز وغیرہ ہم نے ڈالیا ہے وہ بلکل ملائم ہو جائے بھونتے ہوگے اگر تھوڑا سا لگنا شروع ہو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو بھون لیں جو مسالہ ہے وہ ہمارا ملائم ہونا چاہیے ہم جی اگر مزیدار پالک آپ نے کھانی ہے تو آپ کا کورما جو ہے وہ پرفیکٹ مزے کا ہونا چاہیے آپ کا کورما مزے کا ہوگا تو آپ کی پالک اتنی ہی مزے کی بنے گی تو اس لیے میری ریسپی کو پولو ضرور دیجئے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو مسالے کی کنڈیشن دکھاتی ہوں یہ بلکل ملائم ہو گیا یعنی کہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب یہ یہاں پہ میں تقریباً اس میں چار گلاس پانی کے ڈال دوں گی تاکہ ہمارا جو گوش ہے وہ بھی گل جائے اور ہمیں جتنے کورما کی گریوی چاہیے وہ بھی ہمارے پاس رہ جائے آپ نے اپنے گوش کی حساب سے پانی ڈالنا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہ گوش جلدی گل جاتا ہے دیر سے گلتا ہے تو آپ نے اسی حساب سے یہ کورما بنانا ہے بس یہ ہونا چاہیے کہ اس میں تقریباً ڈیڑ گلاس پانی گوش گلنے کے بعد ڈیڑ گلاس جو پانی ہے وہ آپ کے پاس رہ جائے یہ دیکھیں ابھی یہ کورما تیار نہیں ہوا آپ اس کی شکل چیک کر لیں کورمے کی یہاں پہ اب اس کو کور کریں گے اور تقریباً 45 منٹ کے لیے اس کو گوش کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے تو دوسری طرف جو ہے میری پالک وہ تھنڈی ہو چکی ہے پالک کو میں اب گرائن کر لیتی جی پالک ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب اس کو میں اس میں مکسنگ جار میں ڈال کے اس کو گرائن کر لوں گی یہ اس طرح سے یہ میں اس میں پالک کا پانی نہیں شامل کر رہی اس کو میں ایسے ہی گرائن کر رہی اس کو میں ایسے ہی گرائن کر رہی پانی میں سے میں نے جو ہے وہ پالک مکال لیے یہ یہ دیکھیں جی ایک فرائے پین لے لیا میں نے ابھی یہ جو پالک میں نے گرائن کی ہے وہ اس پہ شامل کروں گی آپ پالک دیکھیں وہ بلکل جو چٹنی کی طرح پالک ہوتی ہے میں نے اس کو اس طرح سے باریک بلکل گرائن نہیں کیا یہ گرائن بھی ہے لیکن بلکل جو چٹنی کی طرح ہوتی ہے وہ گرائن نہیں ہے آپ نے بھی پالک کو اسی طرح ہی گرائن کرنا ہے یعنی تھوڑی موٹی موٹی رکھنی ہے موٹی نہیں یعنی کہ گرائنڈر چلا ہے تو تقریباً صرف چند سیکند کے لیے آپ نے اس کو چلانا ہے آپ نے اس کو چھوڑنا اور پانی کے ساتھ آپ نے پالک گرائنڈ نہیں کرنی آپ نے پانی کے بغیر آپ نے جیسے دیکھا نا میں نے نکال کے گرائنڈر میں ڈالیا اور اس کو میں نے گرائنڈ کر دی اور اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑی مجھے یہ دیکھیں جی پالک ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پالک کا ہم نے جو پانی اس کے اندر ہے نا وہ ہم نے ڈرائے کرنا ہے جیسے ہی پانی ڈرائے ہوتا ہے تو پھر آپ سے ملتے یہاں جی فلیم جو ہے میں نے اس کی بلکل میڈیم ٹو سلو رکھی ہوئی ہے اگر آپ زیادہ ہائی کر دو گے چھینٹیں اڑ کے آپ کے پورے کچن کو حراب کر دے گا کیونکہ ابھی ہمارا کورما بھی تیار ہو رہا ہے تو اتنی دیر میں اس کو میڈیم ٹو سلو فلیم پہ رکھیں آپ کی پالک بھی اتنی دیر میں تیار ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس کا پانی خوش کرنا ہے پالک کا یہ دیکھیں جی تقریباً دس منٹ اس کو لگے ہیں اور اس کا پانی جو ہے پالک کا خوشک ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ میں نے ایک ٹیبل سپون یہ سوکی میتھی لے لی ہے یہ میرے گھر کی سوکی ہوئی ہے تو اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس کو یہاں پہ شامل کر رہیں گے میتھی شامل کرنے کا مقصد ہے کہ پالک کے اندر خوشبو جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہے یہ جی کسوری میتھی ہے سیزن میں آتی ہے تو میں اس کو لے کے ہمیشہ نہ اس کو خوش کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ اس کی جو کسوری گھر کی میتھی کی خوشبو ہوتی ہے نا وہ بزار کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے لیکن مجھے گھر کی پسند ہے اور اس لئے میں نے کافی اس کو نہ ڈرائے کر کے رکھا ہوتا ہے یہاں پہ بھی جی میں 2 ٹیبل سپون یہ دیسی گھی کے اس میں شامل کر دوں گی اور اس پالک کو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ اب فلیم کو تھوڑا تیز کریں گے اور اس کو بھول لیں گے یہ لیں جی دو سے تین منٹ پہ نے پالک کو لگی کے ساتھ اچھی طرح سے بھول لیا ہے اب اس کا کریں گے چولا بند اور اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ پہ پھر آپ کو اس کا کام دکھائیں گے جب ہمارا کورما تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی تقریباً 45 منٹ گزر چکے ہیں میں اب اس کا ڈکن اٹھاتی ہوں یہ دیکھیں جو گوش ہے ہمارا وہ بھی گھل چکا ہے اور جتنا کورما کی گریوی ہمیں چاہیے تھی وہ بھی ہمارے پاس رہ گئی ہے جی اب یہاں پہ یہ ایک ٹیبل سپون گرم مسالے کا ہے وہ شامل کر لیں گے مکس کریں گے آپ چیک کریں اس کا کورما کی رنگت آپ چیک کریں جہاں پہ آپ کا کورما مزے کا تیار ہو گیا سمجھے آپ کی پالک بھی مزے کی بن جائے گی اس لیے آپ کا کورما مزے دار ہونا چاہیے اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہ میرے پاس جو پالک ہم نے فرائی کی تھی وہ اب اس میں ایڈ کر دیں گے پالک ایڈ کرنے کے بعد پالک کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی پالک کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے پالک جو ہیں ہماری دیکھیں کتنی مزے کی جتنی ہمیں گریوی چاہیے تھی جتنی ہمیں یعنی کہ مجھے پالک پتلی چاہیے تھی اتنی میں نے اس کے اندر گریوی رکھ لی تھی اور خوشبو اس پالک کی اور ذائقہ اس پالک کا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی اتنی مزے کی یہ پالک بندی ہے نا کہ آپ اس کو ٹرائی آپ نے ضرور کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم میری آہستہ ہے صرف ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو اسی طرح پکانا ہے سلو فلیم پر تاکہ جو گھی ہے ہمارا وہ گھی پالک اور گوش سے علیدہ ہو جائے تو آپ سے ملتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد کہیں مات جائیے گا یہ لینجی تین منٹ گزر چکے ہیں اب اٹھاتے ہیں اس کا ڈکنا خوشبو گز گئی ہے میرے ناک میں چیک کرو یہ پالک اتنی کمال کی بنتی ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو اب اس کو نکالیں کہ چولا پہلے کرتے ہیں بند اور اس پالک کو نکالتے ہیں بال کے اندر یہ دیکھیں جی آپ لوک چیک کریں اس پالک کی یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ہم نے جو یہ پلاو بنایا ہے نا اس میں چکن ہے نہ اس میں متن ہے یہ متن اور چکن کے بغیر کا پلاو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی بھی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے مو میں پانی جس جس کے آیا ہو اس نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے لیلے جی اب کھانے کی باری آگئی ہے پلیٹ اپنی اپنی اچھا یہ میری میں چھوٹی پریڈ مجھے دینے لگی ہے پلیٹ اپنی 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 ہی سمجھ نہیں آرہی کیلی بوٹی کتھیں جا رہی کی اوکی ریا ہے جس جس کو جو جو تو پالک لور ہے اور جس جس نے پھر وہی بات اس کو میں کہوں گی شادیوں میں یہ کھانا کھایا ہوگا ان کی یاد تازہ ہو جائے گی میری پلیٹ ماہندہ سوں گی درہا اڈے لے کرلے بار وہ اینہ موہن ہی دینی تو اکھا کرلے نے پلوہاں جو جرافی میری پلیٹ ہی چھوٹی تے اپنی سوں گا اوچھا لے نکل دوئی پل وہاں پڑے ہو اوچھا پایاں گلتی ہوگی بھائی جو کر لے جو کرنا میند دا میری گال سوں گا بڑے خاتمہ آردے پہوں کی کھا رہے ہو ساں نکل گیا میرا اگیا جے اگیا جے اگا ہاں تھوڑا میری حال بھی دیکھ کے کہنا کہ یار ایسنا بنے یار میں کی کی ہی ہو گیا یار تجھے میں نے بتا کے کیا کرنا جنہوں نے بنانا ہے جنہوں نے کھانا انہیں بتاؤں میں یار تھوڑی جی تھی بندہ عزت کر لے ہیں تیری عزت ہے تیری عزت ہے انہیں لیتے ہیں کھائی جا پتر پہلے میں اپنا نانتے پڑھا اپنا نانتے پڑھا اپنا نانتے پڑھا تیری عزت ہے مجھے مزے کے چاول جو ہاتھ سے کھانے میں مزا آتا ہے میں اس بھی ہاتھ سے کھاتا ہوں آپ لوگ مائنڈ نہ کیجئے ڈال لے گا تو کھا تو کھا تو کھا بس سبڑھ گا چمچیں اپنا چمچہ پڑھ نان کھاتا رہے ہیں مجھے اس بھگول دے دے مجھے اس بھگول دے دے لیکن وہ کھانا بنے لوگی کھانے نہیں بھائی اپنی سید کا ہیار رکھنا چاہیے اچھی بات ہے تیری سید ہے تو ٹھیک ہے کیوں یا سارے کھانے یا تو نہ تو نان کھانے تو اس بھگول کھانے میں سارا کچھ کھا رہا ہوں اچھا یا تو میں چیز نہیں کھانا ہوں ساری میری پالا تھی شیف راب کرتی ہوں کل پڑے ہو جاؤں دیکھ رہا ہوں بتاؤں دا نہیں گلہ گرالے فضول ٹاڑے گلہ بولی جاندے ہو آئے 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 چیک کرو ایک تو نہ بھوٹی کی سمجھ نہیں آتی پہلے بھوٹی تو چیک کریں یہ کونسی بھوٹی ہے ایک تو نہ سسپینس ہی ہوتا ہے پالک اپنے اندر سمیڑ لیتی ہے ہر بھوٹی کو آئے 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 نکل بار نکل بار آئے 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 اچھی بھوٹی پالک میں سے ڈھوڑنا چیلنج ہوتا ہے یہ تو بات واقعی ہے میں نے کہتا ہوں میں کہتا ہوں آج دیکھ لو پھر غلابی غلابی کام ہو گیا ہنوں تو ہڑا ہڑا کرنے چاہہہہے، اپنے پھر ہواہاں ، ا Mob اے نال تھوڑی تڑی اور ہ холод لو لو جیں ہون تو مدhar ن tienes اور پھر وہاں آ رکھڑی چہوست ہے وہ کی بناتی آنhm ہوں 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 کہ صاف ش opportunity کچИ سے والی ملinge جی کین من mini میں بچہوں بھی میں سے چاہتے لو Poüyor بچے آہ کیا ہوں بھائی بچوں میں میں کیا ہو گیا تمہیں یا چھوٹے تھے بچوں کو دھنگ نہیں کیا گا اس لئے باتیں نہیں کردے بچوں کے ساتھ اچھا ہاں پہلے میک کاٹے ہیں چوز اینا مون ہی جنہا دورلا آتا ہی میرے سکھ پہلے ٹھیکار مارچان چھوٹے پہلے یہ آگیا یہ آگیا ہاں ہاں بون میں رو بہت مزے کی ہوتی ہے ہاں 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 یہ پہلے ٹھیکر دنیا ساپشت 씨가 سہے پہلے ورد ہو метا تو چھتے تو چھتےלל بڑھن تاسو ہے تو خور بڑھن ترسلی طور پر Such are we پرانے ذو مادے میں关 Totally pek لن killed فقط میںہیا تاہ worlds واحفے اثنان پوروڈ براقدار آج تم کیونک ٹرف جب کیا لکھا ہے انگر میں سامنے باہر کی صاحف Spike انہیں اچھکوانی خاندوین ڈاغ رہے ہیں میکنے باہرق ہے میں چھس خاقت اور هو quہ جائے لگتا ہے وہ کیونے سایست他們 ہمیختارر کریں دنگل میں جاتا چھیکتا ہوا میں نے لائتا ہے یہ میں نے مستعتا ہے؟ میں نے دسلتا ہے ہمیں چکا ہوں چاہ سکتا ہوں یہ ساگستا ہے ایسے پہلے یہ نلائی کے نواز میں رکھی ہے مجھے پالے کرتے ہیں اسے پہلے تڑیاں تھے پوںے اسے کچھے البتے ہیں اسے پہلے وقتے ہیں ساکتا ہوں اسے پہلے undی تو اس پانے ہیں ایسے پہلے دیکھ ایک ہے خلال کا ہزار ہے اہای آہا ہائی پلواناین جا اے ہاتھنا لکھانا ہیں دیکھنے ہیں کیوں دائیں پلوانا ہیں انہوں نے چنگی بٹی نکلیا سے اہاں کی نکل دا ہے آہا ہائے آہا ہائے گا ہائے دجا بھی پاپٹ ہی نکلیا ہے پاپٹ ہے لو جی تھوڑا جانا ذرا سوڑ کام پانے ہاں یہ ناز نہیں پانے ہاں یہ ہنجی کھانے ہاں یار اہ 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 نال ہوتے اہ اہ انہوں نے چسکیانے ہاں سارے گلابی پینک ہڑا سارا کچھ مکس ہویا ہاں 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 کیسی لگی اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ لوگوں نے اور ایک بات اور جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ بھی اپنے جاننے والوں کے ساتھ میری ریسپی شیئر کیا کریں پلیز 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 میں بات کر رہی تو اپنے کام لگایا اوکے بھائی چلو ہو گیا ہو گیا یار تریف یقین مانو اندر سے نکل ہی نہیں رہی نکل ہی نہیں رہی ایسی آلا چیز بنی ہے نا سمجھ نہیں آ رہی کہ تریفیں ہی کم پڑ گی ہیں بہت آلا چیز بنی ہے یار اگے یار ذرا مو یہ زائکہ دے رہن دے یار بولن دے نہیں سارا اوڑیاں دے ساں دے لہن دے اچھا کسونو اوڑیاں نے اس لائی کم پڑ گیا ہے جان چھان بنایا ہے جو سوڑا ماری جو سوڑا شکر لگوں میں نے کہا جب ترے بجانبول لگوں میں اس بھی اٹھا ہی کم چلو کچھ رہے ہیں اوڑم اوڑاً اوڑاً اوڑا بھائی اوڑاً اوڑاً عمید بیشک بہت اچھی پاالک بہت اوڑا بناتے ہو گئی لیکن ایک دفعہ یار اس کو بھی ٹرائی کرنا یہ سمجھنا کہ ہم آئیسا بیٹھ کے کھا رہے ہوں میں کہتا ہوں لیکن کمانٹ چینا پناہ کے یار پہلے بھی دینا اور بار میں بھی دینا کہ بنی کیسی ہے یہ سبر کرنا ہے یار کی اسے کی بائٹ تو لے لوں یار یہ بوٹی آپ کے اسے کی ہے دیکھو گلابی گلابی کو نظر آیا ہے تو اے بیچ پاک ہے یار تالے سے بائٹ چلی جاؤ جہاں گلابی رہے ہوا ہے جہاں گلابی ہے جہاں گلابی ہیں جہاں گلابی ہیں موسیقی